بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام مدین اور مبنسم ہے کہ جو دہشتگردی کے خلاف اور ہر طرح کے ظلم کی اسلام مخالفت ہے اور اگر مسلمان بھی کسی پر ظلم کرے تو اسلام نے اس کی سختی ثمنت پرک کی ہے اور کبھی بھی دہشتگردی یا تنگواد یہ کسی قسم کی بھی ظلم کرے تو اسلام محباتی نہیں رہا ہے اور ایران جو ملک ہے ہمارا اس پر جب سمانت نے انقلاب آیا ہے وہاں پر ہمیشہ ظلم ہو فیتم کو دہشتگردی کا شکار رہا ہے اور امریکہ کی دہشتگردی ہمیشہ وہاں جاری رہی امریکہ ہی نے اور روس ہی نے ایراک کو آمادہ کر کے اس پر حملہ کروایا اور لاکھوں ایرانی مار دیئے گئے بھی گناہ اس پر دنیا خاموش رہی اور اس کے بعد اسی صدام حسین کو پھر امریکہ نے خود مار دیا اسی طرح سے ہمیشہ ہی بڑے ملک جو ہیں وہ دہشتگردی کرتے رہے ہیں دہشتگردی کو وہ بڑھاوا دیتے رہے ہیں یا القائدہ، طالبان، دائش یہ کس کے ذریعے سے اُبھارے گئے ہیں یہ امریکہ کے ذریعے سے یہ سعودی عرب کے ذریعے سے یہ اسرائیل کے ذریعے سے یہ ان کو بنایا گیا اور یہ دنیا میں دہشتگردی پھیلا رہے ہیں اسی طرح سے ہر جہاں بھی دہشتگردی ظلم ہو اس کے مخالف ہیں کشمیر بھی کسی کے ذریعے میں ظلم ہوا ہو اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں سختی سے مخالفت کرتے ہیں لہذا ایک جو فلم بنی گئی ہے کشمیر فائل کے نام سے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے لیکن اس کا ایک ٹریلر آیا ہے اس میں جس وقت دہشتگردانہ کاروائیوں کی اس کو دکھایا گیا ہے اس کے پیچھے ایران کے رہبر و رہنما آیت اللہ امام خمیل رہت اللہ علیہ کی تصویر دکھائے گئے اس کا مطلب ہے کہ ان کو جوڑا جا رہا ہے دہشتگردی کے ساتھ اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں فلم میں کیا ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ابھی دا فلم آئی ہے جو ہم اس کی مخالفت کریں یا اس کی حمایت کریں لیکن ہمیں جو مخالفت ہے وہ صرف اس تصویر کو جو دکھائے گیا اس سے مخالفت ہے وہ تصویر ہٹائی جانا چاہیے کیونکہ ایت اللہ امام خمیلی اسلام کے جو تھے وہ رہبر تھے اور ہمیشہ انہیں نے امن اور شانتی کی بات کی ہے آج بھی ایران عالمی اور انٹرنیشن دہشتگردی کا شکار ہے اور بہانے بہانے اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہاں کے بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں ان کوئی دوائے صحیح نہیں ملنے ہی ہے کیونکہ امام آنکہ پبلک پریشان ہیں اور اس عالمی دہشتگردی کا اس سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کے خلاف کوئی فلم نہیں منتی اسی طرح سے یمن میں سعودی عرب اور امریکہ کی دہشتگردیس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں اس پر کوئی فلم نہیں بن رہی ہے اسی طرح سے افغانستان میں جو لاکھوں شیعہ مارے جا رہے ہیں پاکستان میں جو لاکھوں شیعہ مارے جا رہے ہیں اس پر کوئی فلم نہیں بنائی جا رہے ہیں اس پر بھی فلم بننا چاہیے اور اسی طرح سے اور دیگر مقامات نائجیریا میں جو ضرم ہوئے مسلمانوں کے اوپر خاطرشیوں کے اوپر اس پر بھی فلم بننا چاہیے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ صرف ون سائیڈڈ نہ ہو بلکہ اور جہاں جہاں بھی امریکہ کی حمایت سے یا سعودی عرب کی حمایت سے یا سرائل کی حمایت سے جہاں جہاں دشت کردی ہو رہی ہے اس پر بھی فلم بننا چاہیے دنیا کو دکھایا جانا چاہیے کہ وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے کشپیر میں اگر کوئی ظلم ہوا تو بالکل دکھایا جائے اس کی بالکل مخالفت تب نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اران سے جوڑنا یا ایران کے رہبت سے جوڑنا اس کی ہم جو ہے وہ اس کی امن اندائے کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے وہاں سے قضرت فہمی یہ نا پھیلائی جائے کہ ہم وہاں کسی بھی دشتر دردانہ کاروائی کی حمایت کر رہے ہیں اسے لیکن صرف وصرف ہماری مخالفت جو ہے وہ وہ وہاں اسے ہمارے جو ایران کے رہبر ہیں ان کی تصویر جو دکھائی جاری ہے صرف اس سے ہماری مخالفت ہے اور اس کو ہم کنڈنیم کرتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ کہ اس کو ہٹایا جائے اور جو بھی دشتر گردارہ کوئی کاروائی ہوئی ہے تو ثبوتوں کے ساتھ یقین ہوں اس کو دکھائی جائے تو اسے ہمیں کسی خدم کی کوئی اس میں آپ پتیر ہیں بلکہ ہم تو اس کی سپورٹ کریں گے اگر ثبوتوں کے ساتھ وہ وہاں کے اگر مظالم دکھائی جائے اسی طرح سے اور جو کشمیریوں کے اوپر اگر ساتھ کوئی کہیں پر کچھ ہوا ہے تو اس کو بھی دکھائی جانا چاہیے اور اللہ بلکہ برابر رہنا چاہیے ون سائیڈر کوئی بات بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا کہنا ہے